اسلام علیکم ناظرین آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر آج کی خبر بتانے سے پہلے ہمارے ناظرین سے ایک سوال کتے کی دم میں پھکنی دال کے رکھنے کے بعد بھی کتے کی دم سیدھی کیوں نہیں ہوتی یہ سوال ہمارا عوام سے تو آئیے ناظرین دکھاتے ہیں آج کی اہم خبر گوشا محل کے امیلے راجہ سنگھ نے اور ایک بار کچھ ایک نیا بیان دیا انہوں نے یہ کہا کہ کرونا وائرس سے جو بھی لوگ مر جاتے ہیں وہ چاہے کوسی بھی مذہب کی ہو یا وہ چاہے کوسی بھی دھرم کی ہو ان سو بھی کو جلا دینا چاہیے وہی پر ہمارے سی ایم کیسی آر صاحب نے یہ فیصلہ لیا کہ جس کی سکا بھی انتخال ہو جاتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ان لوگ کو لے جا کر دو دورہ خبرستان میں دفن کیا جائے گا اس کے ایک پروسس بتایا گیا کہ اس پروسس میں کہ ایک بڑا گڑا کھودا جائے گا اس کے اندر سینیٹائز کیا جائے گا پھر اس کے بعد ان کو تفنائے جائے گا پھر اس کے اوپر سینیٹائز کیا جائے گا اس طرح سے کیسی آر صاحب نے فیصلہ لیا جو کہ بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ خابل قبول بھی ہے وہیں پر پھر راجہ سنگھ نے جانے انجانے میں مہاراشترا گورنومنٹ کی تعریف کر دی اب جیسا کہ آپ سو بھی جانتے ہیں کہ بالٹھاکڑے کی پارٹی اور کانگریس پارٹی نسی پی یہ لوگ ایلائنس میں وہاں پر سرکار بنائے ہیں اسی سرکار کی انہوں نے تعریف کر دی انہوں نے کہا کہ مہاراشترا سرکار نے صحیح فیصلہ گیا کم سے کم ان سے تو کچھ سیکھے ایک مانوں میں انہوں نے جانے انجانے میں پھوشن پارٹی کی تعریف کر دی تو آئیے راجہ سنگھ آئیے بیان ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی تلنگانہ سرکار یعنی مکھے منتری جی دوارہ ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا وقتی یعنی جو بھی مسلمان کورونا کے قارن مرے گا اس کو رنگا رڈی میں سنگا رڈی میں ایک نیا خبرستان بنایا جائے گا اور اس خبرستان میں اس کو دفنایا جائے گا اتنے فٹ کھوڑا جائے گا پہلے اس کو سائنیڈیس کیا جائے گا پھر اس وقتی کو گاڑنے کے بعد میں پھر دو بار وہ خبرستان کو سائنیڈیس کیا جائے گا آخر یہ کیا ہو رہا ہے مکھے منتری جی آپ مہارشتہ کی سرکار کیا کر رہی ہے جو کورونا کے قارن جو وقتی مر رہا ہے ہندو یا مسلمان کوئی ایسا ہی جو بھی وقتی مہارشتہ میں مر رہا ہے اس کو کیا کیا جا رہا ہے ایک بار مکھے منتری جی آپ اس سرکار سے سکھے تھوڑا ابھی جو سمیں ہیں میں تلنگانہ کے مکھے منتری جی کو کہنا چاہوں گا ابھی جو سمیں ہیں وہ راجنیتی کرنے کا سمیں نہیں ہے ابھی جو سمیں ہیں تلنگانہ کے ہر وہ دھرم کے وقتی کو بچانے کا سمیں ہے آج تلنگانہ میں جو دلی کی جو گندگی تھی جو کورونا وائرس سے جو وہاں پہ لوگ جو شکار ہوئے تھے جو پتہ نے وہ کہا گیا تھے میں بولنا نہیں چاہوں گا کیونکہ میں دوسرے سبجیکٹ پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا لیکن آج انہی کے کارن پورا بھارت دیش سنکٹ میں پھت سکا ہے کورونا وائرس کی سنکیاں دن پہ دن بڑھتے جا رہی ہے تلنگانہ میں دن پہ دن سنکیاں بڑھتے جا رہی ہے ان جماعتیوں کے کارن مکھے منتر جی میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں آپ راج نیتی کرنا چھوڑ دے اور جو بھی ویکتی کورونا وائرس کے کارن مرتا ہے اس کو راک کر دیا جائے اس کو جلا دیا جائے کیونکہ اس ویکتی جس ویکتی کو کورونا وائرس ہوتا ہے اس کے ساتھ ختم ہو جائے وائرس آپ ڈفنانے کی بات کرتے ہیں آپ نے خبرسان کی بات کرنا چاہتے کیا مکھے منتر جی کیا آپ تلنگانہ کی جنتہ کو بتائیں گے اور جہاں پر آپ نیا خبرسان بنا رہے اس رنگارڈی شیطری یا سنگارڈی شیطری کیا وہاں کی جنتہ کی سرکشہ کے بارے میں آپ کو چندہ نہیں ہے کیا یہ وائرس آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑکے چلے جائے اور اس کو پکڑ لے اس کو سماپ کر دے جس دھرتی پہ کورونا وائرس کے جو ویکتی مارا جاتا ہے جس دھرتی میں اس کو گاڑا جاتا ہے اس کے بعد میں ریفلیکش اور کیا کیا وائرس پائدہ ہو سکتے ہیں کیا اس کا آپ کو گیان ہے مکھے منتر جی میں مکھے منتر جی کو نیویدن کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ترنت اس کو واپس لے اور پھر سے ایک بار ویچار کرے کیونکہ تلنگانہ کی جنتہ کی سرکشہ کے لیے آپ اچھے سے نیرنے لے یہ میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں وہ کسی بھی دھرم پہ کیوں نہ ویکتی ہو جو ویکتی کورونا سے مرتا ہے اس ویکتی کے ساتھ ہی وہ وائرس ختم ہو ایسا کچھ پلان کیجئے میں مکھے منتر سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں خاص کر کے جو مہاراستہ سرکار جو کر رہی ہے اس پرکار سے کرتے لنگانہ میں ہوتا ہے تو بہت اچھا رہے گا جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیٹک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انامی ہفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیٹک سرجن ایڈوانس اوپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی دوکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہا تھا جرمنٹن اورتوپیٹک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد